ہیلو آپ ایچ ایم اسمان زیا چینل دیکھ رہے ہیں سائنسی اور اسلامی نقطہ نظر سے شہد کے صحت کے فوائد قرآن کی کئی آیات ہیں جن میں شہد کا ذکر ہے یہاں کچھ مثالیں ہیں اور تمہارے رب نے شہد کی مکھیوں کو وحی کی کہ تم پہاڑوں اور درختوں اور ان کی تعمیر میں بستیاں لے لو پھر سب پھل کھاؤ اور اپنے رب کی راہوہے کی پیروی کرو جسے تمہارے لیے آسان بنایا گیا ہے ان کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے جس میں مردوں کے لیے شفا ہے بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے ہیں سورة الناحل 16, 65, 79 اسلامی نقطہ نظر سے شہد کو ایک بابرکت اور فائدہ مند غزا سمجھا جاتا ہے قرآن مجید میں شہد کا ذکر اللہ کے فضل و کرم کی علامت کے طور پر کئی بار آیا ہے حدیث میں شہد کو اس کی شفا بخش خصوصیات کی وجہ سے سراہا گیا ہے اور اسے مختلف بیماریوں کے علاج کے طور پر تجویز کیا گیا ہے مسلمانوں کو شہد کے استعمال کی ترغیب دی جاتی ہے اور اسے مختلف بیماریوں کے علاج کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا تین چیزوں میں ہے کاتنے سے شہد پینے سے اور آگ سے کاتنے میں لیکن میں اپنے پروکاروں کو کٹ رازیشن استعمال کرنے سے منع کرتا ہوں مجموعی طور پر شہد کے بے شمار صحت کے فوائد ہیں جو سائنسی تحقیق کی حمایت کرتے ہیں اور اسلامی روایات میں اسے ایک بابرکت اور فائدہ مند غزہ سمجھا جاتا ہے ایک سائنسی نکتہ نظر سے شہد میں صحت کے متدد فوائد پائے گئے ہیں انٹی بیکٹیریل خصوصیات شہد میں قدرتی انٹی بیکٹیریل خصوصیات پائی گئی ہیں جو انفیکشن کی روک تھام اور علاج میں مدد کر سکتے ہیں انٹی انفلمیٹری خصوصیات شہد میں انٹی آکسائیڈ نیٹس ہوتے ہیں جو جسم میں سوزش کو کم کرنے کے لیے پائے گئے ہیں جو دل کی بیماری زیابیتس اور کینسر جیسے دائمی امراض کی روک تھام میں مدد دے سکتے ہیں خانسی اور گلے کی خراش کو آرام دیتا ہے شہد خانسی اور گلے کی خراش پر سکون بخش اثر ڈالتا ہے یہ اکثر خانسی کے شربت اور گلے کی خراش میں استعمال کیا جاتا ہے زخم بھرنا شہد زخموں جلن اور السر کے علاج میں مؤثر پایا گیا ہے یہ شفایابی کے عمل کو تیز کرنے اور انفیکشن کو روکنے میں مدد کرتا ہے انٹی آکسائیڈ نٹس سے بھرپور شہد میں کئی انٹی آکسائیڈ نٹس ہوتے ہیں جس سے فینول اور فولیونوز جو جسم کو فری ریڈکلز کی وجہ سے ہونے والے نقصان سے بچا سکتے ہیں اور دائمی بیماریوں کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں توانائی کو بڑھاتا ہے شہد کاربو ہائیڈریٹ سین کا ایک قدرتی ذریعہ ہے جو جسم کے لیے فوری اور پائدار توانائی کو فروغ دے سکتا ہے یہ کھلالیوں اور فعال افراد کے لیے خاص طور پر فائدہ مند ہو سکتا ہے حازمہ کو بہتر بناتا ہے شہد میں پری بائیوٹک خصوصیات پائی گئی ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ آتوں میں اچھے بیکٹیریا کی نشوانوما کو فروغ دے سکتا ہے اور حازمہ کو بہتر بنا سکتا ہے یہ قبض کو دور کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے نیند کو بہتر بنا سکتا ہے شہد میں نیند کو فروغ دینے والی خصوصیات پائی گئی ہے یہ میلاتونن کی پیداوار میں اضافہ کر سکتا ہے ایک ہارمون جو نیند کو منظم کرتا ہے اور نیند کے میار کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے دل کی بیماری کے خطرے کو کم کر سکتا ہے کچھ مطالعات سے پتا چلا ہے کہ شہد دل کی بیماری کے لیے متعدد خطرے کے عوامل کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے جیسے ہائی بلڈ پریشر ہائی ٹرائگل سرادز اور اچھے کولیسٹرول کی کم ست یہ اس کے انٹی سوزش اور انٹی آکسیڈنٹ خصوصیات کی وجہ سے ہو سکتا ہے پی ایل زیڈ کی طرح اے ڈی این ہمارے چینل کو سبسکراب کریں